اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج انشاءاللہ ہم لوگ پانچوں امام میں سے آخری امام امام احمد بن حنبل کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے کیا نام ہے ان کا احمد بن حنبل جبکہ ان کا نام کیا ہے احمد کنیت ہے ابو عبداللہ اور لقب ہے امام الحافظ یہ تو نام ہو گیا کنیت لقب والد کا نام حنبل نہیں تھا دادا کا نام حنبل بن محمد بن حنبل لیکن بس آقات لگا دیتے ہیں اور یہ قبیل شیبان سے تھے اس لحاظ سے شیبانی کہلاتے تھے تو یہ کہاں کے رہنے والے تھے بغداد کے بغداد آپ جانتے ہیں بنو عباس کا کیویٹل منصور نے بنایا تھا تو وہیں کہے پیدائی شوید تھی کس سن میں یہ پیدا ہوئے تھے یہ سمجھے کہ ایک سو چونسٹھ میں پیدا ہوئے ہیں ایک سو چونسٹھ میں یہ کس کا زمانہ ہے ایک سو چونسٹھ آپ جانتے ہیں کہ ایک سو بتیس سے ایک سو چھتیس تک عبو العباس کا ہے پھر ایک سو چھتیس سے ایک سو انٹھاون تک منصور کا ہے ابو جعفر منصور کا ایک سو انٹھاون سے ایک سو انہتر تک کس کا ہے مہدی کا تو یہ مہدی کے زمانے میں پیدا ہوئے ہیں اور پھر سمجھے کہ ایک سو انہتر سے ایک سو ستر تک ہادی کا ہے اور پھر ایک سو ستر سے ایک سو تیرانوے تک ہارن رشید کا ہے تو یہ تھوڑا سا ذہن میں بیٹھا لیجے خاکہ اب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ جو تھے وہ کہاں تھے کوفہ میں امام مالک کہاں تھے مدینہ میں اور امام شافع کہاں تھے مکہ میں اور احمد بن حنبل کہاں ہیں یہ بغداد میں اس طرح ذہن میں یاد رکھیں تب سمجھے کہ ان کی پیدائش ہو گئی ہے بغداد میں ایک سو چون ہجری میں اور یہ مہدی کا زمانہ ہے ان کے دادا جو تھے ہمبل یہ بنو امیہ کے جو حکومت چل لی تھی تو اس میں یہ فوجی خدمات انجام دیتے تھے تو اس لحاظ سے یہ بغداد سے نکل کر کے خوراسان کے علاقے میں جنگ میں مصروف رہتے تھے لیکن ہوا گیا کہ خوراسان ہی کے علاقے میں بنو حاشم اور بنو عباس کی دعوت بنو میہ کے خلاف اٹھ رہی تھی اور وہ بلکل لیجیٹمیٹ بھی تھی تو ان کے دادا کو وہ بات اپیل ہوئی کہ نہیں خلافت انہی کا ہونا چاہیے اہم خدمت جو دے رہے ہیں بنو میہ کو وہ صحیح نہیں ہے تو انہوں نے ان کی پارٹی جوائن کر لیے ایک طرح سے یعنی مورال سپورٹ ان کو دینے لگے اور ان کے والد جو تھے تھا فوجی گھرانہ تھا کیونکہ ان کا جو خاندان ہے شیبان یہ بہت بڑا فائٹر گھرانہ ہے اور یہ خالص عرب تھے خالص عرب سے مورال جہے والدہ بھی عرب تھی اور والد بھی عرب تھے دونوں اسی خاندان سے تھے اور نظار بن معد بن عدنان پہ جا کر کے آف صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اور ان کا خاندان یونائٹ ہو جاتا ہے تو ان کے خاندان میں ایک بہت مشہور صحابی گزرے ہیں نام سنیں گے آپ لوگ مسنہ بن حارسہ جنہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جب وہ خلیفہ بنے تو انہوں نے توجہ دلائی کہ عراق پر جہے چڑھائی کیجئے انہوں نے بہت بہادری دیکھاتے ہیں ان کا میں بائیوگرافی کور بھی کیا تھا ہو گئی تو اسی انہی کے خاندان سے تھے تو یہ پورا گھرانہ فائٹر تھا لیکن اللہ تعالیٰ کو ان سے کام لینا تھا تو ہوا کیا کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا کب جب یہ بہت چھوٹے تھے ایک دو سال گئے تھے جیسے امام شافی بلکل یتیمی کے حالت میں بچپن گزارے ہیں ویسے امام احمد بن حمبر یتیمی کے حالت میں بچپن گزارے ہیں اب ان کی بھی والدہ بہت عظیم تھی جیسے امام شافی کی تھی ان کی والدہ نے پہلے تو یہ کیے کہ فوج خدمات کے بجائے جہاں علم دین میں اس کو لگا دی اب خاندانی روایت ہے کہ سب جیسے فہسالار ہو رہے ہیں تو اس کے لئے مشک ہے پہلوانی ہے کشتی ہے نشانہ بازی ہے یہ سب ہے لیکن انہوں نے کہا نہیں میں بیٹے کو پڑھاؤں گی علم دین سکھاؤں گی تو ان کو جہاں حفظ کرانا شروع ہوگی تو یہ سمجھے کہ سات آٹھ سال میں حفظ کر لیے پورا قرآن تو عربی جانتے ہی تھے اور ذہین بہت تھے تو حفظ کر لیے اور سمجھے کہ چودہ سال ہوتے ہوتے ان کو لکھنا پڑھنا بھی اچھے طریقے سے آ گیا کتابت یہ سب جہاں مشک وغیرہ کر لیے تو پہلے تو حفظ کیے پھر جہاں لغت وغیرہ کے جہاں تعلیم حاصل کیے یعنی عربی اور اس کے بعد جہاں تحریر وغیرہ کرنا خطو کتابت یہ سب بھی آ گیا ان کو تو یہ سمجھے کہ چودہ سال کی عمر میں ان کو یہ سب آ گیا تھا تو چودہ سال کی عمر میں یہ کتنے سے ہو گئے ہیں یعنی ایک سا اٹھتر کیونکہ ایک سا چونسٹھ میں پیدا ہوئے ہیں جب یہ سولہ سال کے ہوئے ہیں یعنی ایک سا اسی میں تب یہ ایک مشہور امام کے پاس گئے ہیں پڑھنے کے لیے حدیث کا ہی لیے محاصل کرنے کے لیے سولہ سال تک سمجھے کہ انیس سا اسی تک جو بھی بنیادی بیسک معلومات ہوتی ہیں مکتب وغیرہ میں جیسے ہم لوگ آج کل پڑھتے ہیں تو وہ پورا حاصل کر لیے قرآن بھی حفظ کر لیے عربی لینگویج بھی سیکھ لیے لکھنا بھی سیکھ لیے بولنا بھی سیکھ لیے اور بھی جو کچھ مضامین لیتے ہیں وہ سب سیکھ لیے اب ان کو خواہش ہوئی کہ میں تھوڑا علم حدیث حاصل کروں تو اس کے لیے انہوں نے سب سے پہلے گئے کن کے پاس امام ابو یوسف کے پاس یہ کون ہیں یہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد خاص ہیں حارون رشید کے زمانے میں یہ قاضی القضات چیف جسٹس ان کی پیدائی سمجھے کہ ایک سا تیرہ میں ہوئی ہے اور ایک سا تیراسی میں یہ انتقال گئے ہیں یعنی ستر سا تو ایک سا اسی میں ان کے پاس آئے اور ان سے علم حاصل کی ہے اس کے بعد جہاں سات سال تک بغداد ہی میں رہ کر کے مختلف اسازہ سے علم حاصل کرتے رہے جیسے حیسم نام ہے عمیر نام ہے عبد الرحمان نام ہے ابوبکر نام ہے اس سے بڑے بڑے اسازہ تھے بغداد میں تو ان سے بھی حاصل کیے ان سے بھی حاصل کیے اور ان سے بھی حاصل کیے اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ اب اور بھی آگئے یعنی یہ بغداد سے باہر نکل کر گئے کیونکہ علمائی کرام بکھرے ہوئے تھے تو انہوں نے سب سے پہلا سفر کیا بسرہ کا اور یہ ایک لحاظ سے بسری بھی کہلاتے ہیں اس لحاظ سے کہ جب عمر رضی اللہ عنہ بسرہ کو بسائے تھے تو ان کے خاندان کے لوگ جو دیہات میں رہتے تھے بغداد کے تو وہ آ کر کے بسرہ شفٹ کر گئے تھے آدھی فیملی دیہات میں تھی اور آدھی فیملی بسرہ میں آگئی تھی تو ان کا دون جگہ گھر تھا تو اس لحاظ سے یہ کبھی کبھی شیبانی کے جگہ پہ بسری بھی ان کو کہا جاتا ہے تو یہ بغداد سے پھر بسرہ آئے بسرہ میں جو علمائی کرام تھے ان سے حدیث کا علم حاصل کی اس کے بعد جہاں ایک ست ستاسی حجری میں یہ حج کے لئے آئے ہیں اور پھر وہاں پر امام شافعی سے ملقات ہوئی ان سے انٹرڈکشن ہوا ہے اور ان کے جو پھر جب علم دیکھے ہیں اور درس میں اٹین کے ہیں تو پھر تو ان کے دیوانے ہو گئے سمجھیں اور جبکہ ان کی بھی عمر کم نہیں ہے یعنی سمجھے ستاسی میں ان کی عمر کتنی ہو گئی تیس سال ہو گئی تھی اور یہ سات سال میں علم بہت حاصل کر لئے تھے تو یہ خود علم حدیث کے علم میں بڑا ایکسپرٹ مانے جاتے تھے اپنے ساتھیوں میں دوستوں میں اور یہ امام شافعی کے درس میں بیٹھتے تھے تو لوگ کہتے تھے کہ تم کیا بیٹھتے ہو تم کو تو خود بہت آدھا ہے لیکن وہ کہتے ہیں نہیں اور پھر جہاں ان سے بہت حاصل گئے یہ سمجھے کہ پانچ مرتبہ یہ بسرہ کے سفر کیا ہیں اور پانچ مرتبہ یہ حجاز کے سفر کیا ہیں اور بہت غریب تھے دم یتیمی کے حالت میں لیکن کفائے شعاری بہت تھی اور حدیث کی جستجو اتنی تھی کہ کہیں بھی بول دیئے سفر کرنے کے لئے پیسہ ہو نہ ہو نکل لیتے تھے یہاں تک کہ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا تھا کہ سفر پہ نکل جاتے تھے اور کچھ نہیں رہتا تھا تو کافلے والے کو بولتے تھے کہ لائیے آپ کا ہم گٹھر جو ہے یہاں سے وہاں تا پہنچا دیتے ہیں تو وہ دعوت کا کھانا دے جاتا تھا یہ بھی حالت ہوتی تھے بغداد کے دہات میں جب رہتے تھے تو کہتے ہیں کہ کتاب مگر پڑھنے کا اتنا شوق تھا کہ گھر میں کچھ نہیں رہتا تھا تو کھیتوں میں چلے جاتے تھے اور بہت سارے لوگ جو ہے انا جب کارتے ہیں تو کچھ جو ہے ایک کا دکہ چھوڑ جاتا ہے تو اس کو چن کر کے جو ہے گزارہ کر لیتے تھے لیکن ٹیم ویسٹ نہیں کرتے تھے اتنا یہ ان کے بارے میں آتا ہے ایک مرتبہ کہ یہ کتنا زیادہ سنجیدہ تھے کتنا زیادہ کمیٹڈ تھے حدیث کے علم کے بارے میں کہ ایک مرتبہ ان کو پتا چلا کہ ایک محدث ہے عبد الرزاق لیکن وہ بالکل عرب کے سب سے کنارے میں کہاں یمن میں یمن کے رادھانی سنعہ میں ہے سمجھیں وہ بولے کہ میں وہاں چلا جاؤں گا اور ان سے ایک حدیث لوں گا لیکن انہوں نے سوچا کہ ٹھیک ہے اب بغداد سے نیچے تو جانا ہے تو بیچ میں مکہ ہے تو پہلے حج کر لوں گا اور اس کے بعد جہاں یمن چلا جاؤں گا اور ان کے بعد جو حدیث ہے لے کے پھر آ جاؤں گا تو ان کا ایک دوست تھا ان سے شیئر کیے کہ میرا ایسا ارادہ ہے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں بھی چلوں گا ان کا نام ہے یحییٰ بن معین تو یہ دونوں پہلے خانے کعبہ گئے ابھی توافع قدوم کر ہی رہے تھے کہ یحییٰ بن معین کی نگاہ پڑ گئے عبد الرزاق پہ اتفاقاً اس سال وہ بھی حج کے لئے آئے تھے تو وہ تو سمجھے کہ جھوم گئے دیکھ کر گئے اور جلدی سے جا کر انہوں سے بات کر لیے کہ آپ کو ایک ٹیم دے دیجئے ہم لوگ آپ سے کچھ حدیث سیکھنا چاہتے ہیں انہوں نے ٹیم دے دیا کل آ جانا تو ٹیم لے لیے اب یہ دوست یہ امام احمد بن حمبل سمجھے کہ توافع قدوم کر کے نماز پڑھ رہے تھے جیسے سلام پھر کے فارغ ہوئے تو ان کو شیئر کی کہہ رہے ہم لوگ جس کے لئے جانے والے تھے یمن وہ تو یہی آئے ہوئے ہیں یعنی پیاسا کیا کوہ آن کے پاس آئے گا کوہ خود آیا ہوا ہے اور ہم تو ٹیم بھی لے لیے ہیں ٹیم بھی دے دیے ہیں کل چلیں گے اور ان سے حدیث لے لیں گے انہوں نے کہا نہیں ہماری جو نیت ہے اسی حساب سے ہم کام کریں گے ہم جائیں گے وہ حدیث اور یمن ہی من سے لیں گے تم کو چلنا چلو نہیں چلنا کوئی بات تو اس لحاظ کے یہ کمیٹڈ انسان تھے کہیں بھی پتا چل جائے گے فلا عالم ہے فلا یہ ہے فلا یہ ہے تو آپ پہنچ جاتے تھے تو اس لحاظ سے ان کے علم کے بارے یہ کب کا واقعہ ہے یہ جو واقعہ مشہور واقعہ ہے یہ ایک سا انٹھانوے کا ہے پھر سمجھے کہ بہت بڑے بڑے عالم وغیرے بولنے لگے کہ اب تم ایکسپرٹ ہو گیا ہو اب تم درس دے سکتے ہو اب یہ کر سکتے ہو پھر بھی یہ تیار نہیں ہوتے تھے نہیں میں اسٹوڈنٹ ہی رہوں گا پڑھوں گا لکھوں گا سیکھوں گا لیکن جب اب کوچی تو فہمست ہوئی جاتی ہے کوئی پرسناللی تو اب اتنے لوگ جائے دھیرے دھیرے پوچھنا مسئلے مسائل پوچھنا شروع کیے کہ یہ پریشان ہوگے جواب دیتے دیتے اب ایک آرہا دوسرا آرہا تیسرا آرہا چوتھا آرہا تو انہوں نے خود مجبور ہو کر کے بولے بھائی رکو جو ان لوگوں کو بھی سیکھنا ہے تو مسجد میں جمع ہو جائے کر اب میں آ کر وہیں سب کو بتا دیا کروں تو اس طرح ان کی مجلس لگنی شروع ہو گئی تو یہ کب سے شروع ہوئی دو سو چار سے تو اب یہ دو سو چار تک ہم لوگ پہنچے ہیں تو یہ آپ دیکھ لیجئے کہ ایک ست ستر سے ایک ست ترانوے تک ان کا زمانہ ہے حارون رشید کا تو یہ تو بالکل جوانی کا معاملہ ہے ان کا پھر ان کا بیٹا یا امین وہ سمجھے کہ انٹھانوے تک رہا ہے انٹھانوے سے پھر شروع ہوا کس کا معاملہ کا دور ہے ایک سا انٹھانوے سے دو سا اٹھارہ تک یعنی بیس سار تو ان کے دور میں یہ سمجھے کہ درس و تدریس کا خدمت انظام دیتے رہے ہیں یعنی چالیس سال کے عمر میں یہ مسندے صدا اس پہ درس و تدریس فراج دینے کے لئے بیٹھے ہیں اور یہاں سے سمجھے کہ یہ چودہ سال تک جم کر کے علم حدیث کو پھیلائیں یہاں تک کہ دور دور ان کا چرچہ ہونے لگا اور کافی لوگ ان کے درس میں آتے تھے بدا آیا جاتا ہے کہ پانچ پچ ہزار لوگ آتے تھے پانچ ساتوں ان کا مستقل سٹڈنٹ ہوا کرتا تھا ریگولر اور پھر کچھ لوگ آئے اور بیٹھ گئے ایر ریگولر والے اور کچھ لوگ دیدار کے لئے آتے تھے ملاقات کے لئے تو اس طرح سے پانچ پچ ہزار میں پہنچ جاتے تھے اب معمون کے دور کے بعد ان کا آزمائش کا دور شروع آئے تو پہلے اس کو مٹاتے ہیں اس کے بعد تو ہم لوگ جو ہے حضرت امام احمد بن حنبل کے بارے ہم بات کر رہے تھے تو یہاں تا پہنچے تھے کہ دو سو چار میں یہ درس و تدریس کے خدمت انجام دینا شروع کیے اور یہ دور تھا کس کا؟ معمون رشید کا معمون کے آخری دور میں یہ چونکہ متضلی لوگوں کے ساتھ بہت ردد ہے اور یونانی اور جہاں عبرانی فلسفیانہ کتاب ہے بہت پڑھتے تھے تو یہ اس کا انکلائنیشن متضلیوں کے طرف ہو گیا اس کے وجہ سے کیا ہوا کہ یہ خلق قرآن کے مسئلے کو ایکسپٹ کر لیا خلق قرآن اب اس کو جینے مرنے کا مسئلہ بنا دیا عقیدے کا مسئلہ بنا دیا کفر اور اسلام کا مسئلہ بنا دیا کیونکہ اس کا جو ایک سیکریٹری تھا وہ اصل پین مارتا رہتا تھا وہ اصل جو جڑ تھا فتن خلق قرآن کا اس کا نام تھا ابن عبید آود وہ جہاں اس کو پٹی پڑھاتا رہتا تھا اب معمول نے جہاں ایک سفر پہ گیا ہوا تھا جہاد کے لئے روم تو پہلے زمانے میں تو کافی کافی دن لگ جاتے تھے جانے میں دو دو سال تین سال لگا اب یہ پٹی پڑھاتا رہتا تھا اس کو ادھاری اس کو جہاں یہ بات بیٹھ گئی کہ یہ شرک اور کفر کا مسئلہ ہے فتن خلق قرآن کہ قرآن کو مخلوق ماننا ہے اب کوئی نہیں مانے گا تو پھر جہاں وہ کافی رہاں مشرک ہیں تو اس نے اپنا ایک جہاں جو بغداد سے ہی چلا گیا تھا باہر تو بغداد میں جو اس کا نائب تھا اس کا نام تھا اسحاق بن ابراہیم اس کو لیٹر لکھا بولا کہ جو جو بڑے بڑے عالم ہیں ان اس کو بلا کر کے امتحان لوگ وہ لوگ کیا مانتے ہیں قرآن کے بارے میں مخلوق یا غیر مخلوق تو بلایا گیا اور اسحاق بن ابراہیم نے تیور بھی بتایا مامون کا کہ بھائی وہ بہت سخت آدمی اس معاملے میں تو اکثر لوگ جہاں ہاں میں ہاں ملا دئیے تمام ان کے پاس لیٹر چلا گیا کہ یہ سب ماننا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے جبکہ وہ لوگ جہاں ڈر کے مانے تھے اس کے بعد اس نے نام لے کر بولا کہ فلان فلان سے جا کے پوچھو اب یہ سمجھے کہ یہ زمانہ کب کا ہے یہ سمجھے دو سا اٹھارہ گیا دو سا سترہ اٹھارہ کا زمانہ ہے تو جب تک یہ درس دیتے دیتے امام احمد بن حمبل مشہور ہو گئے تھے تو اس نے کہا کہ فلان کو فلان کو فلان کو ان سے پوچھو تو اس میں کس کا کس کا نام لیا احمد بن حمبل کا پھر جہاں محمد بن نو کا اس کے بعد جہاں قواریری کا اور پھر ایک اور نام تھا سجادہ کا تو ان لوگوں سے بھی پوچھا گیا اور لوگوں کو بھی بلائے تو یہ سب لوگ تو ہاں میں ہاں ملا دئیے کہ ٹھیک ہے مخلوقیں مخلوقیں جان بچاوئے ہیں لیکن یہ چار لوگ جو ہیں احمد بن حمبل محمد بن نو سجادہ اور پھر قواریری یہ چاروں بولے نہیں غیر مخلوق تو ان لوگوں کو ارسٹ کر لیا اس نے اساگوی نبرائم نے اب بکیا لوگوں کو مولانا لوگوں کو چھوڑ دیئے اب بولے کہ آپ جو جواب ریکارڈ کرائے ہیں لکھائے ہیں یہ میں بھیجتا ہوں مامون کے بعد اب ادھر سے جو جواب آئے گا تو اس کے ریکارڈنگ آپ کو سلوک کیا جائے گا انہوں نے کہا ٹھیک ہے تو مامون کا پھر ادھر سے لیٹر آیا کہ یہ چاروں کو جہاں زنجیر میں جگڑ کر کے اور ہمارے پاس روانا کر دو اور ہم ادھر سے لوٹ رہے ہیں اور ترتوس اسن کو بھیجو ہمارا بھی پڑا ہوگا ترتوس میں تو ترتوس میں ان سے ہم ملاقات کریں گے تو چاروں کو جہاں بانگ دیا گیا اور پھر ان کو روانا کیا گیا روانا کیا گیا تو ان دونوں کے ہوسٹھکانے آگئے ان دونوں کو بولے ڈہیں ہم سے غلطی ہو گئی ایک آمدین کا مطلب کچھ اور تھا تو ان دونوں نے معافی مانگ لیا تو یہ ان دونوں کو بھی چھوڑ دیا گیا اب صرف یہ دونوں کہے نہیں ہم تو نہیں مانیں گے چوہ جو ہو جائے تو ان دونوں کو جہاں بھیجا گیا اب وہ اتنا قس کے باندھیا تھا ہاتھ پاؤں کہ یہ بیچارے بیمار پڑ گئے بیمار پڑ گئے اور اتنی بیماری پڑ گئی کہ راستہ ہی میں ان کا انتقال ہو گیا سمجھے شہید ہی بولیں گے شہید ہو گئی ہے تو امام احمد بن حنبل نے ان کو جہاں جنازہ پڑ گئے دفن بھی کر دیے اب اس سے بچ گئی ہے یہ ابھی ترتوس پہنچے ہی نہیں تھے کہ معامون کو اللہ نے پکڑ لیا اور وہ مر گیا لیکن اس نے جیسے بیماری اس کو ہوئی اس نے وسیعت نامہ لکھ دیا پہلی وسیعت یہ لکھا کہ میرے بعد میرا ولی اہد کون ہوگا تو وہ اپنے بھائی کو لکھا معتصم کو معتصم کب سے کب تک تھا اے دو سا اٹھارہ سے دو سا ستہائش تک نو سال اس کے بارے میں ولی اہدی کر دیا کہ میں مر جاؤں تو تم ہو اور کہا کہ سب سے زیادہ دھیان رکھنا یہ فتن خلق قرآن کا اس کے بارے میں زیرو ٹولرنس رکھنا جو بھی اس شرک کا ارتکاب کیا ہے اس کو ٹھک کر دینا تو یہ تو احسان تھا بھائی کا اور پھر نصیت تھی بھائی کی تو پھر جہاں امام احمد بن حنبل کو جہاں وہیں پہ روک لیا گیا ترتوس میں اور جب اس کی بہت خلافت ہو گئی ہے تو اس کے سامنے پھر امام احمد بن حنبل کو بغداد میں پیش کیا گیا بغداد میں جب پیش کیا گیا ہے تو محل تو مجیب قسم کا تہرات کے اندھیرے میں پیش کیا گیا پھر دوبارہ پیش کیا جاتے بارہ ایسے تو کہا کہ کیا مانگتے ہیں آپ تو انہوں نے کہا کہ غیر مخلوق انہوں نے کا مخلوق نہیں تو جہ ان کے درباری یہ تو جاہل آدمی تھا جو ان کے یہ تھے ابن ابی دعوت وغیرہ اس کو بولتے تھے مزاگ مناظرہ کرو ہراؤ ان کو کوئی ہرائی نہیں پاتا تھا موتزلی لوگ زیادہ عقل سے بات کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ قرآن حدیث سے کوئی دلیل لاؤ تین دن تک یہ لوٹ رائے گیا لیکن امام احمد بن حمل بولے کہ قرآن سے کوئی بات ہتے لگا عقل وقل مت دوڑاؤ حدیث ہے تو کوئی پیش کرو تو جب یہ نہیں ہوا تو پھر کہا اچھا ٹھیک ہے اس کو لے جاؤ عقل لے کر لگا پھر جب لے کر کہ آیا گیا تو وہ سمجھ گئے کہ آج میرا تیور الگ ہے تو یہ پہلے سے ازار وغیرہ بانوں لی اچھے سے کہ تاکہ یہ جب ٹورچر کریں گے تو کہیں ازار نہ کھل جائے بولے میں منا لیا تھا ان کے تیور سمجھ گیا تھا کہ اب بلائیں گے تو چھوڑیں گے نہیں پھر ان کو جہاں پوچھا گیا انہوں نے وہی کہا کہ بس غیر مخلوق تو ان کو جہاں ایسے لٹا دیا گیا کھڑا کر دیا گیا تختہ سے اور پھر سمجھے کہ مہینہ کون سا تھا رمضان کا مہینہ تھا اور آشرہ کون سا تھا آخر آشرہ تھا اور یہ روزے سے تھے دن میں بلائیا گیا اب رات میں ان کو معلوم مگتا ہے کہ کل جانا ہے تو سمجھے کسی پانی پی کر کے روزہ تھے اب بلائیا گیا اب بولے کیا بولتے ہو اب بادشاہ کا دربار کا معاملہ بلکل حیبتناک کر دیا گیا تھا تاکہ ڈر جائے گئے وہی پر ایک جہاں امام کھڑے تھے امام شافی کے شاگرد ان کا نام تھا ابو عبد الرحمن الشافی اب سب لوگ جائے ہیں بولے کہ ایسا تیور بناؤں کہ احمد ہل جائے تو ان کے لئے کیا کیا گیا کہ ان کے آنے سے جسٹ پہلے دو آدمی کی گردن اڑا دی گئی تاکہ حیبتناک معاملہ ٹیرر اب پھر سب لوگ نا کو پھلا رہے ہیں خون گرا ہوا ہے اب یہ جب ان کو داخل گیا گیا ہے ایک نگاہ ڈالے موت اسم پہ آگے بڑھ گئے پھر خون پہ بھی ڈالے پھر آگے بڑھ گئے ان کے پہ نگاہ پڑ گئی ابو عبد الرحمن شافی یہ بڑے عالم تھے ان سے انہوں نے ایک مسئلہ پوچھ دیا کہہ بتانا وہ امام شافی جو مسح کے بارے میں جو فقہ لکھائے تھے تو تم کو یاد ہے کچھ اب تو موت اسم چڑھ گیا ایک طرح سے کہ اتنا احتمام ہم تم کو ڈرانے کیلئے کیا تم جو ہے ایک مسئلہ پوچھ رہا جبکہ تلوار کے نیچے ہو تم دیکھ رہا اسی جرم میں دو لوگوں کو قتل کیے وہ تأثیر نہیں لئے پھر پوچھے بولو تم بولے کہ نہیں قرآن سے کوئی دلیل لگے گیا لئے سکے مسلی شئی تو پھر کہا کہ کوڑے مارو ان کو تو کوڑا مارنے والے میں بھی جو ہے تازہ دم کوڑا مارنے والے کا احتمام کیا گیا یعنی ایک آدمی سے دو ہی کوڑا مارے گا پوری طاقت سے مارے گا تیسرے کوڑے کی گنجائش نہیں کہ تم تھک کہ ہو گیا تا پھر دوسرا آئے گا مسٹنڈا مسٹنڈا اس طرح آیا دو کوڑے مارے پھر آیا دو کوڑے مارے ان کے زبان سے جو نکلتا تھا وہ القرآن و قلام اللہ غیر مخلوق بھی لگا دیتے تھے تو اس طرح سمجھے کہ انیس کوڑے ایک دن مارے گا یہاں تک یہ بے ہوش ہو کے گر گیا پھر کسی طرح ان کو لے جایا گیا یہی عساق بن ابراہیم کی یہاں کے بھائی ان کو ہوش ملا ہوش میں آئیں گے تو پھر دیکھا جایا گا تو ان کے سامنے پھر جہاں گھر پہ لے گئے ہوش آیا تو پانی پیش کیے تو انہوں نے کہا نہیں میں روزے سے ہوں پھر نماز کا ٹیم ہو گیا تو وہاں پر جہاں ایک آدمی تھا اس کا نام تھا ابن سمع اس نے نماز پڑھائی اور امام احمد بن حمل اس کے پیچھے نماز پڑھ لیے پورا جسم تو گھائل تھا ہی تو اس نے کہا کہ ارے تم نماز پڑھ لیے تمہارے خون سے تو پورا جسم سے تو پورا خون گر رہا تمہارا حضور ہوا کہاں سے ٹوٹ گیا انہوں نے کہا میں ویسے ہی نماز پڑھا ہوں جیسے حضر عمر پڑھے تھے وہی جملہ ریپیٹ گئے جو امام مالک ریپیٹ گئے تھے ہم بولے کہ ان کو بھی فیروز ابو لولو نے جہاں گھائل گیا تھا اسی حالت میں نماز ادا کیا تھا وہی میں کیا ہوں تو یہ تاریخی جملہ ہے اس کو بتائیں پھر کل ہو کر کے لائیا گیا پھر سمجھایا گیا پھر مارا گیا مطلب معتصم جہاں چلاتا تھا خود ججلان کر کے بولتا ہے احمد میں تم کو اپنے بیٹے سے زیادہ لائک کرتا ہوں زیادہ محبت کرتا ہوں اگر تم ہم سے پہلے کے سردار کے پاس گرفتار نہیں ہو رہتے تو میں کبھی نے تم کو ایسا کرتا لیکن اب تو ہمارے ناک کا مسئلہ ہو گیا ہے ایک مردہ بول دو کہ نہیں تو اس لحاظ سے جہاں وہ تڑپاتے تڑپاتے کتنا بھی تڑپایا سمجھے کہ اٹھائیس مہینے تک جہاں ان کو تڑپایا ہے جیل میں قید و بند کبھی مارنا پیٹنا پھر بلانا پھر یہ ایسے اٹھائیس مہینے پھر اس کے بعد یہ بھی معتصم بیہار گیا کہ بھائی ان کو چھوڑ دو اور پھر یہ سمجھے مر گیا دو سو ستائیس میں تو اس کا بیٹا آیا اس کا بیٹا آیا تو سمجھ گیا کہ باپ کی جو پالیسی تھی نا وہ کام کی نہیں اور اب ہم بھی آ کر کے سختی کریں گے تو ان کے فالوور بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں ہمدردیاں بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں تو اس لحاظ سے اس نے ہاؤس ارشٹ کر دیا اور بینڈ لگا دیا کسی سے مل نہیں سکتے کوئی آپ سے نہیں مل سکتا مسجد نہیں جا سکتے درس نہیں دے سکتے کھر میں رہی ہے بس ہاؤس ارشٹ تو اس طرح سمجھے کہ ان کا دور جو ہے چودہ سال جو ہے یعنی دو سو اٹھارہ سے لے کر کے دو سو بتیس تک یعنی مامون کا آخری سال موتسیم کا نو سال اور پھر جو ہے پانچ سال واسق باللہ کا یہ ان کے بہت تکلیف میں گزری ہے یعنی استقامت کے پہاڑ بن گئے کہتے ہیں نا قرآن میں جا ہے جس نے کہا اللہ میرا رب ہے پھر اس پہ جم گیا تو جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے پھیلانے پہ استقامت دکھائے تھے تو انہوں نے قرآن کو ڈیمیج ہونے سے بچانے پہ استقامت دکھائے مکہ والے پورے آڑ گئے تھے کہ قرآن نہیں پھیلانے دیں گے قرآن کا روشن نہیں عام ہونے دیں گے قرآن کے اصول کے زمین پہ نہیں نافذ ہونے دیں گے لیکن آف صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ہم کر کے رہیں گے اسی طرح انہوں نے یہ عڑ گئے کہ ہم تو مخلوق نہیں ہونے دیں گے کیونکہ مخلوق ہونے میں پرولم بہتا ہے آگے یہ لوگ گڑبر کرنے والے تھے کہتے ہیں مخلوق ہے جیسے بول دیتے ہیں تو مخلوق کو فنا ہے آج ہے کل نہیں ہے تو کہتے ہیں بس یہ مخلوق آئی انتقال کر گئے چلی گئے دور ختم اس کا اب اپنی حساب سوز کو ارجسٹ کرو اسی لئے وہ انہوں نے کہا نہیں نہیں قیامت تک قرآن رہے گا اس کا اصول قوانین سب زندہ رہیں گے اس لحاظ سے اللہ تعالی ان کو انتخاب کر لیا تھا اب واسق کے بعد جہاں بتیس میں متوکل آیا اس نے کہا بھئی یہ ہمارا دادا بھی بددماغ تھا پھر دادا کا بھی بیٹا بددماغ تھا والد بھی سب اور اس نے احمد بن حنبل کو بلکل جہاں سر پہ بٹھا لیے بلکہ ان کا فین ہو گیا اور ان کو نکالا ہاؤس ایرسٹنگ ختم کیا اس کے بعد جو یہ درس کی مجلس لگائے ہیں تو جو عوام الناس ٹوٹ پڑی ہے تو یہ سمجھے کہ اب جا کر یہ امام ہو گئے تو یہ سمجھے کہ یہ فقہ کے امام کم ہے یہ حدیث کے بھی امام کم ہے یہ اصل میں استقامت کے امام ہے اس کے وجہ سے یہ پوپلیٹی بڑھ گئے ان کی اب پھر یہ متوقع اتنا زیادہ متاثر ہوا ان سے اب پوری دنیا ہی متاثر ہو گئی بھئی بادشاہ کو ہلا گے رکھ دیا وہ بھی تین تین بادشاہ کو مامون کو موتصم کو واسق کو اب اسے بڑھا استقامت والا آدمی کون ہو سکتا ہے تو پھر یہ فین ہو گیا اور یہی اسی کے بارے ماتا ہے کہ بعد میں جب اس نے اشرفیہ کا تحفہ بھیجا ہے تاکہ باپ دادا کے کرتود کو تھوڑا کمپنشیٹ کیا جائے تو پھر وہ اشرفی دیکھ کے رونے لگے مولے نے یہ لے جاؤ اس آزمائش کے لائک نہیں ہو گا وہ آزمائش آسان تھی یہ ہارڈ ہے یہ سونے کا پیجڑا جو رہتا ہے یہ بہت خطرناک رہتا ہے اس میں اچھا چالنج ہے وہ قید ہو جاتا ہے تو یہ تاریخی جملہ ہی انہوں نے اکانا ہے پھر سمجھے کہ بتیس سے متوقع تو رہا ہی دو سا اکتالیس میں امام احمد بن حنبل بارہ ربیل اول کو انتقال کر گئے بغداد میں ان کے موت کی خبر سن کر گئے جو لوگوں کو جمع غفیر آیا ہے بغداد نے اس وقت تک اتنا بڑا جنازہ کبھی نہیں دیکھا تھا چھے یا ساتھ یا آٹھ لاکھ بھی روایت ماتا ہے آٹھ لاکھ لوگ جمع ہو گئے تھے ساٹھ ہزار کے قریب تو خواتیر پہنچ گئی تھی تب آپ دیکھ لیجئے کہ اسلام کے راستے میں یہ قربان ہی تھی ہے تو آج بھی ہم لوگ ان کے بارے میں ڈیسرسن کر رہے ہیں اور یہ لوگ جہاں کس نام سے یاد کی جا رہے ہیں تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ روج دیا آخری عمر میں یہ حدیث جو کلٹ کیے تھے پڑھنے پڑھانے دونوں طالب علمی اور پڑھانے کے عمر میں تو ان کے پاس حدیث کا بہت بڑا زخیرہ ہو گیا تو پھر لوگوں نے کہنا شروع کیا اس کو لکھ لیجئے جمع کر دیجئے نہیں تو یہ ضائع ہو جائے گا ختم ہو جائے گا لوگ رہنمائی کہاں سے لیں گے یہ وہ تو انہوں نے لکھانا شروع کیا اپنے بیٹے کو تو سمجھے کہ پورا کمپلیٹ بھی نہیں کر پائے تھے اس کا نام رکھے مسند مسند احمد اس میں دہا تقریباً تیس سے چالیس ہزار حدیث ہیں تو ان کو یہ شرف حاصل ہے جیسے امام مالک کو یہ شرف حاصل ہے کہ حدیث کی سب سے پہلی کتاب انہوں نے پروڈیوز کیا تو ان کو بھی یہ شرف حاصل ہے کہ حدیث کی سب سے بڑی کتاب انہوں نے پروڈیوز کیا جو آج تک ہم لوگ کے لئے سرمایا ہے وہ الگ باتیں کہ ہم لوگ نہیں پڑھتے ہیں تو یہ جو تھی ان کی سوان حیات تھی امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ جہیں بہت ہی محسوس ہوئے ہوں گے اب ان کا فقہ جہاں یہ پھیل نہیں پایا بہت اس کے وجہات یہ ہیں کہ ان کے جو شاگرد ہیں وہ بہت زیادہ شدت پسند ہو گئے تھے بس حدیث میں کیا لکھا ہوا ایسا کرنا ایسا کرنا اس کے وجہ سے پھیل نہیں پایا ان کے شاگرد میں ایک بہت مشہور ہوئے اور اس زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ حکومتیں جہاں پہ رہتی تھی تو جو حکومت جس فقہ کو سپورٹ کرتی تھی وہ ہی پھیل سکتا تھا دوسرا نہیں پھیل سکتا تھا آج بھی آپ دیکھ لیجئے سپوز آپ حنفی ہیں اور آپ سعودی میں حنفی پھیلا سکتے چاہے کتنے بھی دلائل دیتے ہیں یا پھر کوئی جہاں اہلِ حدیث ہے یا شیعہ ہے وہ کیا افغانستان میں پھیلا سکتا ہے یا کوئی پاکستانی ہے وہ اہلِ تشیعہ یہ ہے امام شاوی ہے وہ کیا ایران میں پھیلا سکتا ہے تو فقہ کو پھیلنے میں جہاں ہے حکومت کا بہت اختیار ہوتا ہے ان کی حکومت کہیں پہ تھی نہیں یا ان کے ماننے والے کی حکومت تھی نہیں اس لئے پھیلی نہیں ان کے شاگرد میں امام ابن تیمیہ کا نام بہت سنو ان کے بائیگرافی کور کریں گے اور ان کے جو تھوڑی سے پھیلی بھی تو بہت بعد میں وہ جو محمد بن وہاب وہ جو ریولوشن لے کر کہا ہے سترہ سات میں وہ پیدا ہوئے ہیں سمجھیں یا سترہ ستین میں تو ان کے ذریعے سے وہ ہمبلی امام احمد بن ہمبل کے فقہ کو مانتے تھے تو ان کے ریولوشن اور پھر ابن سعود کا جو ریولوشن آیا ہے تو انہوں کی نجد میں حکومت قائم ہوئی ہے جس کے وجہ سے ہمبلی فقہ نجد میں آج بھی باقی ہے تو یہ آل سعود کے وجہ سے تو یہ ان کی مختصر داستان تھی اب انشاءاللہ کسی اور بڑی پرسنالٹی کے بارے میں نیکسٹ ویڈیو میں گفتبو کریں گے جزا